بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس سویس فیملی روبنسن نوول اور کلاس سکس ہے آج ہم پیج نمبر 34 پہ ہیں اور آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 8 انٹریسٹنگ سٹوری کے جانب بڑھتے ہیں موسم آہستہ آہستہ تھنڈا ہو رہا تھا اور جو فیملی ہے وہ بڑی حیران ہو رہی تھی اس کے لیے حیرت کا سما بن رہا تھا چونکہ یہ ونٹر وہ فرس ٹائم فیس کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ حیران کی والی بات تھی کہ پتہ نہیں ونٹر اب کیسا بیہیو کرے گا کیسا رہے گا کتنی زیادہ سردی رہے گی کیسا موسم رہے گا انہوں نے کوشش کی تیاری کرنے کی آنے والے تھنڈے مہینوں کے لیے یعنی سردیوں کے مہینوں کی تیاری کرنا شروع کر دی بائی کلیکٹنگ فوڈ کہ وہ کھانا کلیکٹ کرتے ہوئے ہمیں کوئی گرم جگہ چاہیے ہے رہنے کے لیے سجیسٹ کیا ایلیزبت نے بٹ ہاؤ لیکن کیسے گریزل ہمیں کیسے ڈھونڈے گا اگر وہ واپس آ گیا جس نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا جس نے ابھی تک امید نہیں چھوڑی تھی جس نے ابھی تک اپنی آس امید پر قائم تھا کہ وہ اپنے دوست جو ڈنکی ہے اسے واپس دیکھنے کے لیے اسے ابھی بھی امید تھی اچانک انہیں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی وہ جو ٹری ہاؤس ہے اس کے قریب ان کو ایک الگ سی آواز کوئی سٹرینج نوائز سنائی دی وہاں کیا ہے فریز نے سرگوشی کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کچھ وحشی ہیں کچھ حملہ آور لوگ ہیں کچھ انکلچرڈ لوگ ہیں می بھی اٹس جس جیکالز ہو سکتا ہے کہ وہاں پر صرف جو گیدڑ ہوں یہ فریز نے امید ظاہر کی یہ تو گیدڑوں کی آواز نہیں ہے سیڈ ارنیسٹ ارنیسٹ نے کہا یعنی سب اپنی اپنی ڈسکیشن اس کے اندر شیرنگ کر رہے تھے پاسٹر نے سارے بچوں کو اکھٹا کیا اور جو شور تھا جو آواز تھی وہ مسلسل آ رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی جہاں سے ان کو وہ آواز سنائی دے رہی تھی انہوں نے بڑی احتیاط سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے فریڈز لیسن کیرفلی فریڈز نے بڑے احتیاط سے سنا اور پھر اچانک اس نے اپنی گن کو نیچے پھینک دیا انڈرولڈ اور چلایا ہنسی کے ساتھ سب کے سب اس نے بلایا یہ تو اپنا اپنا ڈنکی ہے نیکسٹ پیج پہ موگ ہوتے ہیں دے آل فیلٹ ریلائیوڈ ان سب کو سکون آ گیا اور وہ گریزل کی طرف دوڑے ویلکمنگ ہم بیک اسے ویلکم کرنے کے لیے اسے واپس ویلکم کرنے کے لیے اپنی خوشی کے ساتھ اور اس کے ساتھ کھیلتے کودتے ہوئے دہ ڈنکی گریڈی لی گریڈی لی کہتے ہیں لالچ کے طور پر جیسے بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے ایٹ ڈا اورس اورس کہتے ہیں جو کو جو چارے کے طور پر وہ اگا رہے تھے انہوں نے اس کے سامنے رکھا اس نے جو اس کے سامنے رکھے اور اس نے ان کو گریڈی لی کھانا شروع کر دیا کیا مسئلہ ہے گریزل کیا آپ بھوکے ہو جیک نے پوچھا اور وہ سب انہوں نے ہسنا شروع کر دیا یہ اپنے ساتھ ایک دوست بھی لائیا ہے پوائنٹڈ ڈا پاسٹر پاسٹر نے اشارہ کیا سب نے یہ بات نوٹس کی گریزلز کمپینین گریزل کے ساتھ جو اس کا ساتھی آیا ہے شیشلی ووچنگ دیم شیشلی ان کو دیکھ رہی تھی یعنی یہ ادر جو اینیمل ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے گریزلز فرینڈ گریزلز فرینڈ این اون ایگر اون ایگر کا مطلب بھی یہ بھی ایک نا جو ڈونکی ہوتی ہے اسی کی ٹائپ کا ایک جانور ہوتا ہے آپ اسے خچر لگانے سیم اسی کی جیسی ایک سپیشیز ہوتی ہے اب وائلڈ ڈونکی جو کہ ایک جنگلی قسم کا ایک ڈونکی ہوتا ہے سیڈ دپ پاسٹر پاسٹر نے جواب دیا اور یہ جج کرنے لگا اور یہ ایکزیمن کرنے لگا اور یہ سوچنے لگا یعنی یہ اس کے بارے میں دیکھ بھال کرنے لگا کہ یہ جو اون ایگر ہے یہ جو ڈونکی ہے میرے خیال میں جو گریزل ہے وہ باپ بننے والا ہے اس خبر نے بچوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے خوشی کے ساتھ جو گریزل ہے اسے مبارک بات دینا شروع کی اپنے نئے فیملی میمبر کے طور پر لکی گریزل خوش قسمت ہے گریزل ویسپرڈ ارنیسٹ ارنیسٹ نے یہ سرگوشی کی ان دی ڈنکیز ایر اس ڈنکی کے کان میں اور اسے اس کی بیک سے تھپ تھپ آیا جب پاسٹر نے سنا جب ارنیسٹ اسے کہہ رہا تھا ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے لیکن جو خوش قسمت ہی ہوتی ہے وہ چیزوں کو چینج بھی کر سکتی ہے مطلب لک کے طور پر دیکھیں وہ گیا اور پھر اس کے ساتھ اسے کمپینین ملا دن وہ واپس بھی آ گیا سو یہ لکی ہے اس کے لیے کہ سارے مسائل کا حل بعض اوقات قسمت ہمارے لیے بہتر کر دیتی ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل سچے ثابت ہوئے کہ اس ڈنکی نے ان کے لیے ساری لک کی جو صورتحال تھی جو خوش قسمت ہی تھی وہ جو بدترین حالات اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ چینج کر دی تھی فرینڈز ووز فرسٹو نوٹیس سمتھنگ لانگ سلائڈنگ آن دہ سینڈ توورز دہ ٹری ہاؤس فرینڈز ووز فرسٹ فرینڈز جو ہے وہ پہلا ممبر تھا تو نوٹیس سمتھنگ جس نے کچھ چیزوں کو نوٹس کیا لانگ سلائڈنگ سلائڈ کہتے ہیں کسی چیز کو نا ریلنگ کو آگے پیچھے کرنا گسیٹنا کسی چیز کو رگڑنا آن دہ سینڈ ریت کے اوپر توورز دہ ٹری ہاؤس یعنی ٹری ہاؤس کی طرف اس نے کسی چیز کو گسیٹتے ہوئے کسی چیز کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے فیل کیا there is something strange moving towards the bridge کہ کوئی چیز ہے جو سٹرینج سی چیز ہے جو بریج کی جانب نا موو ہو رہی ہے سینڈ فرینڈز کے فرینڈز نے یہ کہا it's quite big and long یہ بڑی ہی بہت ہی بڑا اور بڑی ہی لمبی it make a hising sound اور اس کی جو آواز ہے آواز بھی بڑی سیٹی جیسی ہے hising sound کہتے ہیں کسی چیز کے electrical horn type کی کوئی سیٹی type کسی آواز جو ہوتی ہے well son ٹھیک ہے بچوں it could like a snake یہ تو ایک ساپ کسی طرح سے آواز ہے said the pastor pastor نے کہا worried where is it اور پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں ہے یہ کدھر ہے the pastor grave اس نے اٹھا لیا grave کا دیکھیں پیچھے بھی ایک word آپ نے grave کا پچھلے chapter کے اندر بھی پڑا جب اس نے اپنی gun اٹھا لی تھی جب انہوں نے ان pengions کو دیکھا تھا تو کچھ words ہیں جو repeat ہو رہے ہیں ان کے meaning کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا the grave is looking glass اس نے اس glass کو جو دیکھنا ہوتا ہے جس سے وہ گوھر سے دیکھتی ہیں اب اسے microscope کہلیں یا کچھ ہی کہلیں and examine the huge snake اور اس نے بڑے جو سامپ ہے اس کا examine کرنا شروع کر دیا it is a bora it is a it is a bora constructor bora constructor basically ایک snake کی kind ہے snake کی قسم ہے جو اپنے شکار کو پہلے دباتا ہے اور دبانے کے بعد اسے پھر مارتا ہے اور یہ سامپ کی قسم ہے جو جو پہلے شکار کو جکڑ کے اور مار کے پھر کھا رہا ہوتا ہے before slowing it whole اور اسے جیسا کی اس لائن میں بھی اس کی کچھ definition دی ہے first grave it spray پہلے یہ اپنا جو شکار ہوتا ہے اسے جکڑ لیتا ہے اسے باندھ لیتا ہے and then wrap اور پھر اسے wrap کرتا ہے پھر اسے پھر اسے توڑ مروڑ دیتا ہے its body around it اور اپنے body کے around and strangles it before slowing it wholly کھا پی جاتا ہے ۔ と ہزیل reproduции ۔ ۔ ۔ ۔ تھ ۔ ۔ ۔ ۔